اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں خطائے محبت نوول جو کہ تحریر ہے تیشہ گوہر کی قسط نمبر اکیس لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو کیچئے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور میاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں اب آتے ہیں نوول کی قسط نمبر اکیس کی جانب اگلے روز وہ جلدی اٹھ گیا تھا وہ شروع سے ہی ایسا تھا ہمیشہ سے ایکٹیو رہا تھا صبح سے ویرے اٹھ کر ایکسرسائز کرتا تھا اور اس کے بعد ناشتا اس کے صبح بہت جلدی ہوتی تھی جب سے اس نے اپنے ڈیٹ کا بزنس ٹرین کیا تھا تب سے تو وہ اور بھی ایکٹیو رہتا تھا وقت کپا بند تھا اور جب اس نے مزگان سے کہا تھا کہ ڈسپلن پر کامپرمائز نہیں کرتا تو ٹھیک ہی کہا تھا وہ تیار ہو چکا تھا اور ناشتہ بھی کر چکا تھا مزگان سو رہی تھی تو اس نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اس نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر پیار دیا اور ایک نوٹ چھوڑ کر چلا گیا مزگان کی آنکھ کھولی تو اپنے برابر والی جگہ اسے خالی ملی اس جہاز سائز بیٹ پر وہ اکیلی تھی مطلب وہ جا چکا تھا وہ اٹھی اور سلیپرز میں پیر ڈالے تو سائٹ میں پڑے اس کے نوٹ پر نصر پڑی اس نے نوٹ اٹھا کر پڑھا جب اٹھ جاؤ تو مجھے ایک رینگ کر دینا اور ایمان کی فکر مت کرنا میں نے ڈرائیور سے کہا ہے وہ اسے لے آئے گا آگے جڑے ہوئے دو دل بنے تھے مزگان کو بے اختیار اس کے نوٹ پر پیار بھی آیا اور ہسی بھی وہ نوٹ وہیں رکھ کر اٹھی اور فریش ہونے چلے گئی باتھروم سے باہر آ کر اس نے سب سے پہلے یاور کو کال کی تھی بیل جاتی رہی مگر کسی نے اٹھایا نہیں یقیناً اس کا فون بائیبریشن یہ سائلنٹ موٹ پہ لگا ہوگا اور وہ میٹنگ میں بیزی ہوگا مزگان ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر پیٹ گئی ملازمہ نے ناشتہ آگے رکھا تو اس نے آہستہ آہستہ یاور کے ساتھ گزشتہ رات والا دینرش یاد کرتے ہوئے ناشتہ مکمل کیا کچھ دیر بعد وہ پھر سے پول کے پاس آگئی اسے رات والے لمحے محسوس کر کے بڑا اچھا لگ رہا تھا ایک مسکراہت تھی جو اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی دوپہر کی کھانے سے پہلے ایمان آگئی تھی ڈرائیور کی گاڑی کا ہانڈ بجا تو وہ سمجھ گئی کہ ایمان گھر پہنچ چکی ہے اندر آتے ہی وہ مسگان کی گلے لگ گئی مسگان نے کھل کر مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا تھا اوہو بڑا مسکرایا جا رہا ہے یاور بھائی اسے سیٹنگ ہو گئی آپ کی ایمان نے بڑے شرارتی سے انداز میں پوچھا مسگان نے اس کے بات پر چھیمتے ہوئے مزاک سے اس کے بازوں پر مارا بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرنے لگ گئی تو ہاسٹل میں رہ کر خراب ہو رہی ہو ایمان اپنا بازوں سے ہلانے لگی اور مسنوی تکلیف کے آثار چہرے پر سچا لیے اوفو آپی میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی پھر اس کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی بسے آپی میرا ہاسٹل بہت اچھا ہے اور کالیش تو آسم ہے اس نے بہت ہی خوشی سے کہا وہ داخلے کے بعد پہلی بار گھر آئی تھی یہ بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی یاور بھائی کہاں ہیں ایمان نے ادھر ادھر دیکھا اور جب وہ کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے مزگان سے پوچھ لیا وہ کہیں گئے ہیں کام سے شام تک آ جائیں گے تم فریش ہو جو پھر مل کر کھانا کھائیں گے ہم مزگان نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا اس کا ایک سوٹکیس بھی مرازم کمرے میں پہنچا چکا تھا وہ اچھی طرح سے نہ ہاتھ ہو کر باہر آ گئی کھانے کی خوشبو سے اس کے بھوک چمک اٹھی مزگان نے اسے خوشی سے کھاتے دیکھا تو دل میں خدا کا شکر ادا کیا کھانا کھا کر وہ دونے ایمان کی کمرے میں چلی گئیں ایمان اپنے بیٹ پر مزگان کی گود میں سر اکر لیٹی ہوئی تھی وہ اب بھی خود کو بچے ہی سمجھتی تھی مزگان کے لیے تو وہ بچے ہی تھی مزگان آہستہ سے اس کے بال سہلانے لگی بیسے آپی آپ نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ نے یاور بھائی سے شادی کیسے کی اور آپ نے اتنے عرصے تک یہ بات مجھ سے بھی چھپائی ایمان کے بال سہلاتے ہوئے مزگان کے ہاتھ ایک لمحے کو روکے تھے وہ اسے پھر سے یاور کا پرپوز کرنا یاد آیا تھا ایک ہلکی سی مسکراہت اس کے لبوں پر آئی ایمان نے اس کی خاموشی کے باعث نظریں گھوما کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے آگے چھٹکی بچائی کیا ہوا آپی کہیں کھو گئیں کہیں نہیں مزگان نے ایک گہرا سا سانس لیا وہ مجھے آفیس میں پرپوز کر چکے تھے پھر میرا جواب سنے گھر آئے اور مجھے ایک ہفتہ سوچنے کا وقت دیا اور ساتھ میں کہا کہ جواب ہاں ہی ہونا چاہیے مزگان نے اسے بتایا تو ایمان ایک دم سے اٹھ کر دونوں ٹانگوں کو موڑ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور روخ اس کی جانب کیا ہاں یاور بھائی ہمارے گھر بھی آئے تھے تو میں نے کیوں نہیں دیکھا وہ حیران ہو رہی تھی تم کالج گئی ہوئی تھی تو اور یہ کب کا واقعہ ہے اب وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب تمہارے پاؤں میں موچ آئی تھی اس کے کچھ دن بعد لیکن اس دن ہم یہاں سے لاہور گئے تھے اس سے تین دن پہلے ہی ہم نے نکاح کیا تھا تو پھر آپ یہاں سے گئی کیوں تھی انہیں چھوڑ کر اس نے اداسے سے پوچھا مجھے نکاح کے اگلے روز پتا چلا تھا کہ انہوں نے بابا کو جواب سے نکالا تھا کہتے ہوئے مزگان کے آنکھیں بھیگنے لگی کیا آپ کو نکاح سے پہلے بابا کے بارے میں نہیں پتا تھا ایمان نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا اگر پتا ہوتا تو میں ان سے نکاح کرنے سے پہلے ہی یہاں سے چلی جاتی لیکن آپی یاور بھائی نے کہا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی تھی اور انہوں نے اصلی والے مجرم بھی پکڑ لیے ہیں اور انہیں سزا بھی دلوائی ہے آپی وہ برے انسان نہیں ہیں دل کے بہت اچھے ہیں کہ آپ اب بھی ان سے ناراض ہیں ایمان نے اس سے پوچھا تو اس نے اداسے سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جو اس اچھے انسان کو کب کام آف کر چکی تھی نہیں میں ان سے ناراض نہیں ہوں اس نے آہستہ سے کہا ایمان کچھ لمحے اپنی بہن کی اداس صورت دیکھتی رہی پھر اچانک سے اس کے چہرے پر شرارت امری تو پھر میں خالہ کب بن رہی ہوں مزگان نے اس کی بات سنی تو کچھ کہنے کیلئے مو کھولا لیکن اس کا مفہوم سمجھ میں آنے میں اسے دو سیکنڈ لگے اور پھر اس کے ماتھے پہ بل پڑے شرم کرو بڑی بہن ہوں میں تمہاری اس نے ایمان کو کڑے تیوروں سے گھورا اس میں شرم کرنے والی کیا بات ہے آپ میری بہن ہے اس لئے آپ سے پوچھا یاور بھائی سے تھوڑا ہی پوچھا جو آپ غصہ کر رہی ہیں ایمان نے مو بنایا خبردار جو تم نے ان سے ایسی ویسی کوئی بات کی تو مزگان نے اسے گھرکا یار آپ بھی اتنے بڑے گھر میں بس دو لوگ رہتے ہیں آپ بورن نہیں ہو جاتیں کوئی چھوٹا سا بیبی آئے گا تو آپ بھی مصروف ہوں گی اور مجھے بھی اس سے کھیلنے کا موقع ملے گا آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں میری ہاسٹل کی جو روم میٹ ہے اس کی بھانجی ہے چھوٹی سی اس نے مجھے جب سے اس کی تصویریں دکھائیں میرا بھی دل کرنے لگا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ چھوٹا سا بیبی ہو اس کے ساتھ میں دھیر ساری تصویریں بنواؤں ایمان نان سٹوپ بولے جا رہی تھی کبھی کبھی وہ بھی مزگان کی طرح ایکسائٹ پرنٹ میں اسے طرح بولتے تھی مزگان نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا کتنا بولتی ہو تم اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تمہاری شادی کروا دتے ہیں پھر جتنے چاہیے ہوں آ جائیں گے ایمان نے اس کا ہاتھ اپنے مو سے ہٹایا جب میری باری آئے گی تو میں کر لوں گی فیلحال تو آپ کی شادی ہو چکی ہے اور جلدی جلدی تو آپ ہی مجھے یہ گفت دے سکتی ہیں مزگان نے اسے گھورا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا کیوٹ سے بیبی تو مانگ رہی ہوں وہ معصوم سے شکل بنا کر بولی تمہارا کالج بدلوانا پڑے گا مجھے ایک ہفتے میں ایسی ہو گئی ہو تو پتہ نہیں سال بعد کیا حال ہو جائے گا تمہارا مزگان مشکوک سے انداز میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی میں یاور بھائی سے بات کروں گی ایمان احتجاجن کہا تو مزگان دھک سے رہ گئی خبردار ان سے ایسی کوئی بات کی تو اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تو پھر آپ میرا کالج بدلنے کی بات نہیں کریں گی اتنا اچھا کالج ہے آپ پی کیا بتاؤں میں آپ کو ایمان اب اپنے کالج کی کہانیاں شروع کر دی کچھ دیر میں مزگان کا دھیان بڑھ چکا تھا یاور سارا دن مصروف رہا تھا مزگان کی صبح والی میسٹ کال دیکھ کر وہ مسکر آیا تھا مطلب وہ اس کا نوٹ پڑھ چکی تھی اس کا موڈ کافی اچھا تھا اور اس وجہ سے اس کا کام بھی اچھے سے ہو گیا تھا وہ گھر کے لیے نکلا تھا لیکن پہنچتے پہنچتے رات ہی ہو گئی اس کے گھر پہنچنے پر پتا چلا کہ کھانا بھی تیار ہو چکا تھا اسلام علیکم کیاور بھائی ایمان سب سے پہلے اسے لاؤنچ میں نظر آئی اسے دیکھ کر وہ چہکی والیکم السلام سب ٹھیک اس نے جلدی جلدی پوچھا وہ مزگان کو ڈھونڈ رہا تھا جی سب ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے اس نے اس کے بھٹکتی بے چین نظروں کو محسوس کر کے ایمان نے پوچھا نہیں میں تو ٹھیک ہوں وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا آپ بھی روم میں ہی ہیں ایمان کے بات سن کر وہ اپنی مسکراہت دباتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا مزگان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اس کے پرفیوم کی شیشی کا ڈھکن کھولے اس کے خوشپو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے دروازہ کھولا تو مزگان نے پیچھے مڑ کر دیکھا یاور کو دیکھ کر وہ ایک دم گڑ بڑھا گئی شیشی اپنے پیچھے چھپانے کے چکر میں وہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گری اور ایک چھناکے کی آواز سے ٹوٹ گئی کمرے میں چاروں طرف اس کے خوشپو پھیل گئی اب اگر وہ خوشپو کو قید کر سکتی تو کر لیتی مگر اوہ سوری وہ میں بس یوں ہی دیکھ رہی تھی وہ ایک دم شرمندہ سی ہو کر صفائی دینے لگی یاور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا مزگان کو اس کے چہرے کے آثار کچھ ٹھیک نہیں لگے یہ اس کا فیوریٹ پرفیوم تھا جو وہ روز لگاتا تھا مزگان فوراں سے جھک کر کانچ اٹھانے لگی یاور اگدم سے اس کے قریب آیا اور اسے احتیاط سے کانچ سے پرے کیا چھوڑ دو اسے ہاتھ سخمی ہو جاتا بھی تمہارا میڈ اٹھا لے گی یہ مزگان کو لگا وہ اس پر غصہ کر رہا ہے وہ میں نے جان بوچ کر نہیں کیا تھا تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور آ جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مزگان کے چہرے پر اب بھی فکرمندی کے آثار تھے یاور نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا میڈ سے کہو پر یہ صاف کر دے گی اور باہر جا کر کھانا لگواو میں پانچ منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں پھر ایک سار دینر کریں گے مزگان کی گھبراہت میں کچھ کمی ہوئی اس نے آہستہ سے اس کے گال پر شرارت سے چھٹکی بھری پڑی تو چہرے کو نامل کیا وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی یاور بھائی آ چکے ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی ہاں مل لیا ہے میں نے مزگان نے جلدی جلدی کہا تو ایمان مو نیچے کر کے ہسی تمہیں کچھ زیادہ ہی ہسی نہیں آ رہی مزگان نے اسے گھورا نہیں تو میں کہاں ہس رہی ہوں وہ مسکراہت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے سنجیدہ شکل بنا کر بولی مزگان نے اسے گھور سے گھور کر میڈ سے کہنے لگی کہ وہ کمرے میں بکھرا ہوا کانچ ساف کرتے اس نے فوراں ہی اس کے حکم کی تعمیل کر دی اسے افسوس ہو رہا تھا کہ یاور کا فیورٹ پرفیوم زائع ہو گیا تھا خوشبو بہت پیاری تھی وہ تو بس اسے مس کرتے ہوئے اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ اچانک سے وہ آ ہی جائے گا تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آ چکا تھا کھانے کی میز کی گرد اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا اس کے پاس مزگان بیٹھی تھی اور مزگان کے سامنے والی کرسی پر ایمان تینوں نے باری باری کھانا اپنی اپنی پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگے کھانے کے دوران یاور نے وقفے وقفے سے ایمان سے کالج اور ہوسٹل کے مطلق پوچھا جس کا وہ اتمنان سے تسلی بخش جواب دیتی رہی کھانے سے فارغ ہوئے تو یاور نے باہر چلنے کی آفر کی رہنے دیں آپ اتنا تھکے ہوئے آئے ہیں آرام کر لیں پھر کبھی چلے جائیں گے باہر مزگان نے اس کا خیال کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی اس قدر پیار بھرے رویے کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں خوش ہوا تھا ہاں ہم دینر تو ہم کر ہی چکے تھے ایسا کرتے ہیں آئس کرم کھانے چلتے ہیں اس نے مزگان اور ایمان کو باری باری دیکھا ایمان کا دل تو چاہ رہا تھا لیکن وہ مزگان کی وجہ سے کچھ نہیں بولی مزگان نے اس کی آنکھوں میں للچاہر دیکھ لی تھی اور آئس کرم کی تو وہ خود بھی دیوانی تھی ٹھیک ہے لیکن جلدی واپس آ جائیں گے مزگان نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکلا وہ دونوں بھی اس کی پیچھے گاڑی میں بیٹھ گئیں راستے میں ہلکی پھل کی باتیں کرتے ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ مال لے آیا تھا سب سے پہلے وہ آئس کرم کارنر پر گئے اور سب کی پسند کے فلیورز کی آئس کرم آٹ رکھی ایک آئس کرم کھا چکے تھے ایمان کا اور بھی کھانے کو دل چاہا گیاور بھائی ایک اور ملے گی اس نے بڑی معصوم سی شکل بنا کر کہا ہاں ضرور کیوں نہیں ایک کیا جتنی کہو گے ملیں گی اس نے مزید آئس کرم منگوالی آئس کرم کھا کر وہ انہیں ایک موبائل شاپ میں لے گیا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے ایمان کو مخاطب کیا کون سا موڈل چاہیے پسند کر لو وہ حقہ بقہ کبھی مزگان کو دیکھتی اور کبھی یاور کو نہیں رہنے دیں مزگان اسے مزگان سے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ سب کے سامنے ہی اسے نہ ڈانڈ دے یہ کیا کرے گی فون کا مزگان نے یاور کی دریا دلی پر جھجکتے ہوئے کہا تو اس نے نفری میں سر ہلایا آج کل کی ضرورت ہے پھر ایمان کی طرف موڑا بتاؤ کوئی پسند آیا ہے یا مدد چاہیے نیو موڈل چاہیے اس نے سیلز پوائے سے کہا تو اس نے اسے مختلف انڈرائیڈ اور آئی فون دکھائیں ایمان کا دل آئی فون پر آ گیا اس نے اس کے لئے جدید والا آئی فون پیک کرنے کو کہا اور پھر مزگان سے پوچھا تمہیں کون سا چاہیے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور اپنا فون والا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیا میرے پاس ہے ہاں لیکن وہ پرانا ہو گیا اور یہ میں لے کر دی رہا ہوں وہ پہلے ہی ایمان کو اتنا مہنگا آئی فون لے کر دے چکا تھا وہ مزید اس کا خرچہ نہیں کروانا چاہ رہی تھی جب اس نے کوئی فون بھی پسان نہیں کیا تو یاور نے اس کے لئے خود ہی انڈرائیڈ کا جدید فیچرز والا کافی مہنگا فون خرید لیا وہ اسے بار بار ٹوک رہی تھی کہ اس کے پاس فون تھا تو نیا لینے کی کیا ضرورت تھی یاور نے گاڑی میں بیٹھ کر آئی فون کا ڈبا ایمان کی ہاتھ میں دیا تو وہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے اسے کھولنے لگی تھی مزگان اگلی سیٹ پر یاور کے برابر بیٹھی تھی اور ایمان پچھلی سیٹ پر تھی میں کب سے سوچ رہی تھی کہ اچھا سا کیمرہ مل جائے تو میں بھی اچھی اچھی تصویریں لوں گی وہ فون کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی یاور ڈرائیف کر رہا تھا تمہیں فوٹوگرفی کا شوک ہے اس نے ڈرائیف کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں پوچھا مزگان کے کان اگدم کھڑے ہوئے نہیں لیکن کیوٹ سے بھانچا بھانچی کہ تو میں ڈھیڑ ساری تصویریں لوں گی وہ جو اس وقت فون کو دیکھ کر اپنے ذہن میں تصور کر رہی تھی زبان سے کہتی گا مزگان نے بے اختیار آنکھیں میچیں دیں کون سے بھانچا بھانچی یاور نے اس کی بات کی گہرائی نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے پوچھا ارے میری کتنی بہنیں ہیں جب میں خالہ بنوں گی تو مزگان نے ایک دم سے اس کی بات کٹی اپنی فرنڈز کی بچوں کی بات کر رہی ہے اس نے پیچھے مڑ کر ایمان کو گھوری دی تو وہ مو لٹکا کر بیٹھ گی یاور زیرے لب مسکر آیا وہ اس کے ادھوری بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا اس کے بعد تینوں خاموشی سے گھر آئے تھے ایمان اپنا فون لے کر مزگان اور یاور کو شبہ خیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئی سونا تو اس نے کیا ہی تھا اپنے نئے فون کی خوشی میں وہ آج کی رات جا کر فون استعمال کرتے ہوئے ہی گزارتی اسے فون کو دیکھ کر بابا بھی یاد آئے تھے اس نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اچھا سا فون چاہیے اور انہوں نے کہا کہ کالج جاؤ گی تو پھر لے کر دوں گا وہ تو دنیا ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن یاور نے جب اسے فون لے کر دیا تھا وہ اپنے آپ کو رونے سے روکتی رہی تھی وہ اپنی انجانے میں کی ہوئی غلطی کی تلافی کر رہا تھا اگر اس نے ان کا سب کچھ چھینا تھا تو اب وہ اب اس سے کہیں بڑھ کر انہیں دے بھی رہا تھا مزگان اور وہ آگے پیچھے بیڈروم میں آئے دروازہ کھولتے ہی اس کی پرفیوم کی تیز مہک اس کے نطموں میں کسی اسے بے اختیار اپنی پرفیوم کی شیشی توڑنے والی حرکت یاد آئی تھی یاور نے اسے کچھ نہیں کہا تھا اس کے بس کوئی ایک پرفیوم تو نہیں تھا لیکن وہ زیادہ تر اسی کا استعمال کیا کرتا تھا اور اسے وہ پسان بھی تھا کافی مہنگا تھا لیکن مزگان سے زیادہ ضروری تو نہیں تھا نا مزگان نے جلدی سے چاہ کر کپڑے بدلے اور موہا دھو کر آ گئی اتنی دیر میں یاور بھی چینج کر کے آ چکا تھا اس نے فون بلا ڈبا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور بیٹ پر جا کر لیٹ گیا ائر کنڈیشنر کے باعث کمرہ کافی تھنڈا تھا مزگان کے کانہ میں بار بار ایمان کی بات گونچ رہی تھی اس نے بروقت بات گھومانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس بات سے انجان ہی تھی کہ کوشش کامیاب ہوئی یا نہیں بیٹ پر ایک طرف کو یاور لیٹ گیا تھا تو وہ دوسری جانب کو آ کر لیٹ گئی درمیان میں کافی جگہ خالی تھی یاور نے لیٹے لیٹے ہی گردن گھوما کر اسے دیکھا وہ رخ دوسری جانب کو موڑ کر لیٹی تھی یاور کے لبوں پر مسکورہ ہٹ رہیں گی اس نے آہستہ سے آگے کھسک کر مزگان کو اپنے حصار میں لیا وہ گھبراتی شرماتی اس کی پناہوں کے حصار میں آگئی تمہاری بہن کافی سمجھدار ہے یاور نے اس کے چہرے کی گرد اپنی انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہا تو اس نے ایک دم گھبرا کر یاور کو دیکھا آپ بھی کس کی باتوں میں آگئے وہ تو بس یوں ہی کہتی رہتی ہے تم نہیں چاہتی کہ ایمان اپنے کیوٹ سے بھانجا بھانجی کی تصویریں لے وہ بڑی گھمبیر آواز میں اس سے پوچھ رہا تھا مزگان کا حلق خوش کھونے لگا وہ میں مجھے نیند آ رہی ہے اس نے یاور کی گریفت سے نکلنے کی کوشش کی تو یاور نے اسے اور کس کے پکڑا تو سوچا میں نے کب روکا یاور نے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اس نے آہستہ سے مزگان کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی یاور نے اس کا ماتھا چوما وہ اپنی بند آنکھوں سے اس کی گستاخیاں محسوس کر رہی تھی اس کے ہونٹوں کا لمس بہت انوکھا تھا مچہ کر بھی اس کے حسار سے نکل نہیں پا رہی تھی اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی لیکن وہ پورے موڈ میں آ چکا تھا مزگان نے کوئی مضاحمت نہیں کی اس کا محبت بر لمس اس کے وجود کو معتبر کر رہا تھا اس کے دو سال پہلے قائم کیے گئے اس رشتے کی تکمیل ہو رہی تھی وہ خود کو اپنے شوہر اور اپنے محبوب کے حوالے کر چکی تھی جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کی قسط امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پھر حاصل ہوں گے نوول کی نئی قسط کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ